اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو بات کریں گے ائرپورٹ اوپننگ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ابھی تک جو ہے نیوز بھی لائے جا رہے ہیں کہ ائرپورٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں کب اوپن ہو رہے ہیں ایسے جلدی اوپن ہو جائیں گے تو آج اکیس مہی ہے تھرسٹے ہے جمعیرات کا دن اور منسٹری آف ٹرانسپورٹ کے جو ہیں جو ہیڈ ہیں انہوں نے کلیرلی کہا دیا ہے کہ ابھی تک امان میں انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے نا اوپن کرنے کے لیے ائرپورٹس اوپن کرنے کے لیے کوئی جو ہے ڈسین نہیں ہوا ہے یعنی ابھی تک امان میں انٹرنیشنل ائرپورٹ اور نارمل فلائٹس اوپریشن جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا وہ نہیں کھلے گا انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ ٹاؤن چونکہ کتیس مہی تک سٹینڈ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی جو ہے ڈسین لیا جائے گا کہ ائرپورٹ کھولیں یا نہیں کھولیں اگر ائرپورٹ اوپن ہوتا بھی ہے تو ساب سے پہلے ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ اپنا ڈومیسٹک فلائٹس سکیجول ویلو ریزیوم تو اس کے ڈومیسٹک کے بعد جو ہے انٹرنیشنل فلائٹ کا ناؤنس کیا جائے گا لیکن اس کے لیے بھی وہ پہلے ایک پلان تیار کریں گے اس کے بعد جو ہے ناؤنس کیا جائے گا کہ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ اوپن ہوں یا نہیں ہوں تو ان تمام دوستوں کے لیے یہ نیوز جو سمجھتے تھے کہ ائرپورٹ جو ہے اوپن ہو گیا ہے کب اوپن ہوگا اید کے بعد اوپن ہو جائے گا تو پہلے میں بتا چکا اپنی دوسری نیوز میں کہ اٹلیسٹ کتیس مہی تک جو ہے there is no chance to open انٹرنیشنل ائرلائن تو کتیس مہی تک جو ہے ائرپورٹ سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے وہ فلائی نہیں کرے گی صرف ری پیٹریٹشن فلائٹس جو ہیں جو سپیشل فلائٹس ہیں جو خارجی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک پاپس جا رہے ہیں صرف وہی فلائٹس ہیں وہ allow ہیں باقی نارمل فلائٹس سکیجول جا ہے وہ allow نہیں ہے تو پام دوست نوٹ کر لیں کہ منسٹر ٹرانسپورٹ نے کلیرلی آج کنفرم کر دیا کہ ائرپورٹ جو ہے ابھی اوپن نہیں ہوگا اور اکتیس مہی کے بعد جو ہے ورڈ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب اوپن کرنے کیسے جو ہے سکیجول کیا جائے کام اور اگر اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈومیسٹک فلائٹس چلائے جائیں گی اس کے بعد جو ہے پرپر ایک پلین کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس جائیں ان کو اللہ کیا جائے گا اور اس طرح باقی بہت ساری کنٹریز میں بھی جو ہے لاؤگ ڈون کو اکسٹین کر دیا گیا ہے کتیس مہی تک کچھ کنٹریز میں کرفی بھی لگایا گیا ہے ایونکہ پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں کتیس مہی تک انڈیا میں بھی کتیس مہی تک اکسٹینڈڈ ہیں اور لاؤگ ڈون بھی کتیس مہی تک سٹینڈ کر دیا اور اسی طرح دنیا کے بہت ساری باقی محالک میں بھی جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس وہ اوپن نہیں ہیں صرف سپیشل فلائٹس یا میڈیکل ایڈ جو ہے وہ فلائٹس ہیں ان کو پرمیشن دی گئی ہے تیتما پھر بتا دو آخر میں امان میں منسٹر ٹرانسپورٹ کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کلیرلی کنفرم کر دیا گیا کہ ایئرپورٹ اوپننگ کے کوئی رومرز ہی ہیں وہ سچ نہیں ہیں ایئرپورٹ ابھی اوپن نہیں ہوگا جو جون کے یعنی سٹارٹ میں مہی کے انڈ تک تو کلیر لیا کہ اوپن نہیں ہوگا جون کے سٹارٹ میں فیصلہ کیا جائے گا پلان کیا جائے گا کہ ایئرپورٹ کب اوپن کریں اس کا طریقہ کیا کیا ہوگا اور کس طرح کرونا سے نپٹنا ہے اس کے جتنے بھی سیفٹی میرز ہیں ان سم چیزوں کو متنظر رکھتے ہو ایک پلان پر تیار کیا جائے گا اس پلان کے تحت جو ہے ایئرپورٹ اوپن کریں گے تو اوپن پہلے جو ہوگا وہ ڈومیسٹک فلیٹس ہوں گے اس کے بعد انٹرنیشنل فلیٹس اوپن کی جائیں گے تو اپنا خیال رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ